نید نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص ہرسوں کا تیل کی مالش کریں دو چمس شہد کھا لیں صبح چاکو چمہ ترو تازہ رہنے کے لیے پہلے گرم دودھ میں چائے کا چمس شہد سونے سے پہلے روزانہ لیں سموکی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں تین بار سونک چپا کر کھائیے کیا روکنے کے لیے چھوٹے لیچی عملی کا استعمال کریں پیٹ میں شدید درد ہو تو بڑی لیچی دار چینی سواؤں پدینے کا کیوہ بنا کر پیئیں حاک جلد کی صورت میں متاثر جگہ گاجر پیس کرس کا لیپ لگائیں باپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثر جگہ پہ لکڑے کاٹ کر لگائیں ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک بریگ بھی ڈکڑوں پر نمک چھڑکا راستہ ایسا چبا کر کھائیں اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لسم کا استعمال زیادہ کریں خون کمی دور کرنے کے لیے نار کراس پیئیں چکندر کا استعمال بطور سلات کرنے سے بھی خوب کھائیں مسوڑوں ہندے خون بہتا ہو تو جامر کے دو پتے چبا کریں اور میزے کو مسوڑوں پر ملیں ناخر مضبوط کرنے کے لیے رجانہ چاہ نکتے تک کھل کے کرم زدون تیل کے تھوڑی دیل کے ناخروں کو ڈبو ہو دیں بارہ بدحضمیں اور باری پنسے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑ بطور سویڈیس لیں دہمی کبز دور کرنے کے لیے صبح شام زدون کا تیل مدد مقدار میں استعمال کریں سوک کا زیادہ سمال آفہوں کے بنائی تیز کر دیتا ہے بچوں میں پیٹ کے در کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں بھال کر اس کا پانی سلات کو سونے سے پہلے پیدائیں دل کے بمارے سے بچنے کے لیے صبح شام سہر کیجئے مرغن گزاؤں سے پریز کریں بلیٹ پریشر کابو ملانے کے لیے یا لوگ پھلیاں لوگیاں مٹرہ ناش پہ در کیلہ زیادہ استعمال کریں صبح شام صلاح کے توپر پیاد کا استعمال بہتزمی روکتا ہے جس میں نے طاقت بڑھاتا ہے پیٹ کے جن ملہ امراض روکنے کے لیے سپرول کا چلکہ بلہ نگا استعمال کریں دانکہ دور دور کرنے کے لیوں کا استعمال کے جیدانتوں کے جمعہ برکا رکھنے کے لیے صبح شام نین کی میں سوال استعمال کریں دیست اور کیا روکنے کے لیے سوام فر بجیدنے کا قیوہ بنا کر پیجئے ہچکی روکنے کے لیے دیسے گئی میں سوژے کا حلوہ پانا کر کھائیے یا مو میں برف ڈال کے ڈلی رکھیں آج سا ایسا گنڈیل کا چوسیں آنکھ جلن دور کرنے کے لیے تھنڈے پانے کی چھنٹے مانے برف سے ٹکور کیجئے نقصیر کا خون پانے کرنے کے لیے ہر دنیا کا پانے نکال کر سونگے بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراں نہلا دیں اٹھنڈے پانے کے پٹھیاں کریں پاؤں نرم ملائم کرنے کے لیے سونے سے پہلے دس منٹ پاؤں تازہ پانے میں بگوئی ہے اس سے پانے کی چند کترے رحم تیزتوں اور تھوڑا سا نمک ملائنا ہے خوش کر کے پٹولیوم جالی سرچوں میں تیل لگائیں سردیوں میں نیم گرم پانے کا استعمال کریں خان سدور کرنے کے لیے چھوٹے چمچ شاید ادھر کرس ملاکر رزانہ صبح شام تپیر تین تین سے چار پانچ روز تک پیئیں زیادہ پتس کابو کرنے کے لیے چھنے ہوئی آٹے میں بسی میتھی ملاکر روٹی بنائے رزانہ صبح شام کھائیں صبح دو سے تین ہفتت میں شور کنٹرول ہو جائے گلوس چائل گستہ کم کرنے کے لیے جیئے کاٹا اور گاجر کا حلوہ کھائیں مٹاپا دور کرنے کے لیے اپنے خوراکہ قسم کا چکنائے مشروبات مٹھائیوں کا استعمال ترک کر دیں تازہ پھلوں سب سے اندازہ زیادہ کھائیں عاملے کا مربعہ کھانے سے بار بار نقصی دانہ بند ہو جاتی ہے آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہر کا نمک ملاکر غرارے کریں ہمیں لٹھی چھپائیں ادھر کا استعمال مریش شہد ملاکر چاڑنا سے گلہ شہد ٹھیک ہو جاتا ہے انچیر کھانے سے موں کی بدبودور ہو جاتی ہے ٹھیکے کے جگہ سوڑنے کی صورت میں پر اسے ٹھیکور کریں زخم میں لیب کے آنے سے روکنے کے لیے دو تین جپانی پھال رزانہ کھائیں جسمانی کمزوری دور کرنے کی لفظان میں زافی خاتی رزانہ دو ادھر کا ملک شک لیں شہد کی مکھییں بٹھ کا کاٹنے کی صورت میں سنمک میں سرکم ملاکر مزا سا جگہ پر لگا کر ڈنگ سے نکال دیں درد و سوجن کم ہو جائے گی زیر اللہ کیڑا کر لینکس میں سنگا تیل اور شاید ملاکر زخمال جگہ پر لگائیں